یا اللہ تر ذکر سہی دن اپناہ تمام کی شام پیارے بچوں اور کٹس مدنی چیل پر آتا ہے اور اس پرگرام میں ہوتے ہیں بہت سارے سیگمنٹ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے تلاوت کلام پاک اور اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انشاءاللہ القریم آج بھی ہم نات بھی سنیں گے اور تلاوت بھی سنیں گے آئیے درود پاک کی فضیلت کو اپنے پرگرام بچوں کی شامل شامل کرتے ہیں اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے سبحان اللہ فضیلت کیا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ تعالی عریب علی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں اور کٹس مدری چالنگ ناظرین پرگیم بچوں کی شام کے پہلے سیگمنٹ کی جانے بڑھتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک بچوں کی شام پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ ہے تلاوت قرآن پاک ہمارے ساتھ صفی اللہ بھائی موجود ہے صفی اللہ بھائی خیریہ سلام کونسی سورت کی تلاوت کر رہا آجا میں آجا آپ کو سورت القدر کی سلام انشاءاللہ سورہ قدر کی تلاوت ہوگی پہرے بچوں ہم نے ادبو اترام سے تلاوت قرآن پاک کو سننا ہے انشاءاللہ میں اس کی برکت ہے اور نیکیہ ملے گی شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان واجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ رحمن الرحیم کونسی سورت اینا آنزلّٰه فی لیلتی القدر موسیقی 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 صدق اللہ العظیم سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہرے بچوں اور کٹس مدری چینل کے ناظرین ہمارا پرگرام چل رہا ہے بچوں کی اور اب وقت ہوا ہے آج کے سوال کا بچوں کی شام بہرے بچوں اور کٹس مدری چینل کے ناظرین آج کا سوال کٹس مدری چینل کے ناظرین سے ہے پہلے سلام کرنے والے پر کتنی رحمتیں اترتی ہیں سوال کیا ہے پہلے سلام کرنے والے پر کتنی رحمتیں اترتی ہیں نووے یا سو یہ سوال ہے کٹس مدری چینل کے ناظرین سے پہلے سلام کرنے والے پر کتنی رحمتیں اترتی ہیں نووے یا سو یہاں پر کس کس کو معلوم ہے یہاں پر سلید بھائی کو معلوم ہے اور سان بھائی سان بھائی کو معلوم ہے ماشاءالدہ اور آڈینس پر معلوم نہیں ہے سوال تو گٹس پدری چینل کے ناظرین سے تو پہلے سلام کرنے والے پر کتنی رحمتیں اترتی ہیں نوے یا سو پہلے بچوں آئیے پرگیم بچوں کی شام کے دوسرے سیگمیں نہیں جانے پڑتے ہیں لیکن اس سے پہلے آئیے لگاتے ہیں کچھ نعرے محمد مصطفی سب سے آخری نبی احمد مجتبہ سب سے آخری نبی آمنا کلاڈلا سب سے آخری نبی شاہر دوسرا سب سے آخری نبی شاہر دوسرا سب سے آخری نبی ہیں حبیب کبریہ سب سے آخری نبی اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیعت کا سب سے آخری نبی اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی نظریہ عطار کا سب سے آخری نبی انشاءاللہ محمد مصفیٰ سب سے آخری نبی پرگیم کے موسیٰ صاحب کی نہیں جانے پڑتا ہے جس کا نام ہے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیقہ یا حبیب اللہ کیا بتاوں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاوں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاوں کیا بتاوں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاوں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے کیا بتاوں کیا بتاوں اٹھ کے جاؤ اٹھ کے جاؤ کامتی ریسے اٹھ کے جاؤ کامتی ریسے اٹھ کے جاؤ جا بائی دو سرامتی ناغے کیا کوئی دوں سرامتی ناغے کیا بتاگو کیا بتاگو اس کی گا کو کانور دوں دیکھو اس کی گا کو کانور دوں دیکھو جس کا تیکا وہ آمتی ناغے جس کا تیکا وہ آمتی ناغے کیا بتاگو کیا بتاگو دل پیدا مدین لے پڑ دل پیدا مدین لے پڑ دل پیدا دل پیدا میرا مدین لے پڑ دل پیدا دل پیدا میرا مدین لے پڑ کیا بتاگو لے پڑ کیا بتاگو کانور دل پیدا مدین لے پڑ سبحان اللہ کیا بتاگو مدین سبحان اللہ مدعا مدینہ ہے اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے مدینہ کی بعد اب حاضر نصیب فرمائے ماشاءاللہ کلام سن رہتا ہوں اور ہمارا سیگمنٹ تھا ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہر بچو اور کٹس مدری شیل کے ناظرین آج کا سوال کٹس مدری شیل کے ناظرین سے ہے اور سوال ہے پہلے سلام کرنے والے پر کتنی رحمتیں اترتی ہیں نوے یا صبح آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ ہی جانے بڑھتے ہیں جس کا نام ہے امتحان آپ کی اکل کا بچوں کی شام بچوں اور کٹس مدری شیل کے ناظرین سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے امتحان آپ کی اکل کا یہاں پر جو ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں آڈینس کے بچے ہیں تو ان سے ہم کچھ سوالات کریں گے اور درد جواب دینے پر ان کی اصلہ افضائی بھی ہوگی امائی کی جئے پہلا سوال اور سوال ہے زبور شریف کون سے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور شریف کون سے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی ہم پر کس کس کو پتا سنید بھائی کو پتا ہے اور سمائل بھائی آسان بھائی بتائیں یہ سنید بھائی بتائیں حضرت دعوت علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام پر کون سے کدھاؤ زبور نازل ہوئی آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ صلیت بھائی کا جواب ہو گیا ہے سبحان اللہ کی ذرہ زوردار آواز آئے اگلا سوال پانی پیتے وقت کی کوئی ایک اچھی بات بتائیں پانی پیتے ہیں ہم پیتے نا بھائی پانی پیتے وقت کی کوئی ایک اچھی بات بتائیں اسمائل بھائی کو مائک دی جائیں بڑی اچھی بات بتانے والے پانی بیٹھ کر پینے چاہیے پانی بیٹھ کر پینے چاہیے سبحان اللہ بتائیں اس بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پینا چاہیے پانی تین ساس پہ پینا چاہیے ماشااللہ سب نے ایک اچھی بات بتائی پانی بیٹھ کر پینا چاہیے پانی اجالے میں دیکھ کر پینا چاہیے پانی تین سانس میں پینا چاہیے اور اس کے علاوہ پانی پانی پینے کے بعد الحمدللہ بھی کہنا چاہیے ماشاء اللہ اگلا سوال سب کا جواب درست ہوگی اگلا سوال نماز کے لیے جو اقامت دی جاتی ہے اس میں کتنے الفاظ ہوتے ہیں نماز کے لیے جو اقامت دی جاتی ہے اس میں کتنے الفاظ ہوتے ہیں گر رہا ہے نسو بھئی گر رہا کتنے الفاظ ہوتے ہیں بتائیں سلید بھائی سولہ سولہ عریب قریب ہے سمائل بھائی بارہ ہی آپ کو کافی بیچے چلے گے سلید بھائی دوبارہ بتایا عریب قریب تاہب اندرہ ہی چودہ سان بھائی اٹھارہ 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 اور سولہ اس کے بیچ میں گیا ہے سترہ سترہ کون جواب دے رہا بھائی سلید بھائی دے رہے اس کا جواب درستہ سلید بھائی آپ کا جواب ماشاءاللہ جواب درست ہو گیا ہے سترہ الفاظ ہوتے ہیں نماز کے لئے جو اقامت دی جاتی ہے اس میں سترہ الفاظ ہوتے ہیں اگلا سوال ایک بچہ ایک دن میں دس بار پہلا کلمہ پڑتا ہے کتنی بار دس بار پہلا کلمہ پڑتا ہو تو بتائیے دس دن میں کتنے ہو جائیں گے ایک بچہ ایک دن میں دس بار پہلا کلمہ پڑتا ہو تو بتائیے دس دن میں کتنے ہو جائیں گے کتنے کلمہ ہو جائیں گے سلید بھائی بتائیں سو سو ایک لیں دوبارہ سوچیں سو کلمہ سوال ہے میرا ایک بچہ ایک دن میں سو بار پہلا کلمہ پڑھے تو بتائیے دس دن میں کتنے ہو جائیں گے سو بار پہلا کلمہ بولے ایک دن میں دس بار پڑھے تو دس دن میں کتنے ہو جائیں گے سو کلمہ سو کلمہ سپل بھی کیا کہتے ہیں جواب درست دیں گا آشاءاللہ سنید بھئی کا جواب درست ہو گیا ہے واضح نہیں چاہیے سبحان اللہ اکلے سوال سورہ فادیہ قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے اسمائل بے بتائیں گے پہلے پارے میں پہلے پارے میں سورہ فادیہ انشاءاللہ سورہ فادیہ قرآن پاک کے پہلے پارے میں اسمائل بھئی کا جواب درست ہے میری بچے اور کٹس مدنی جاریلن میں کے ناظرین کوش حیالات تھے میں نے یہاں پر موجود بچوں سے پوچھے آئیے آپ کے کچھ کالز کی جانے پر میرا نام سیجیش پتاریہ ہے میں دیرہ غزیزان سے بات کر رہی ہوں آپ کے سوال کا جواب نائنٹی نائنٹی ہمارا سوال ہے پہلے سلام کرنے والے پر کتنی رحمتیں اترتی ہیں انشاءاللہ پرگیم کے آخر میں آپ کو درست جواب بتائیں گے نیکس سوال محمد عویس جڑہ مالا سے اور میں ہوں محمد فیصل جڑہ مالا سے ہم دونے بھائی آپ کے سوال کا جواب دیں گے نبے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ہم دونے بھائی آج نعرے بھی لگائیں گے محمد مصطفی سب سے آخری نبی احمد مجتبہ سب سے آخری نبی مناک اللہ ڈلا سب سے آخری نبی حبیبِ قبریہ سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی شاہِ ہر دوسرا سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی بچوں کی شام زندہ آباد بچوں کی شام زندہ آباد انشاءاللہ یہ کچھ نعرے لگاتے ہیں محمد مصطفی سب سے آخری نبی احمد مجتبہ سب سے آخری نبی آمنا کلہ ڈلا سب سے آخری نبی شاہِ ہر دوسرا سب سے آخری نبی ہے حبیبِ قبریہ سب سے آخری نبی نظریہ التارکہ سب سے آخری نبی نیکس وقت محمد بحمد تاری اور محمد اضافت جنیوں سیعتز کر رہے ہیں آج ہم آلہ حضرت کی ایک منقبت سنائیں گے سنیوں کا پیشوا میرا رضا میرا رضا آشکوں کا رہنما میرا رضا میرا رضا خائفے کی بریان میرا رضا میرا رضا با کمال و با حیاء میرا رضا میرا رضا مرحبا قرصِ عالی حضرت ہے ماشاءاللہ مرحبا اُر سے عالی حضرت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہرے بچوں ہمارا سوال اکٹس پدری شاہل کے ناظرین سے آج اور سوال ہے پہلے سلام کرنے والے پر کتنی رحمت اترتی ہیں نوے ایسا ہوتے جلدی ہمارے سوال کا جواب دیں آئیے پرگیم کی اگلے سیگمنٹ کی جانے پڑتے ہیں جس کا نام ہے آج کی سنت بچوں کی شام ارے بچوں سیگمنٹ ہے آج کی سنید بھائی کون سی سنت کے بارے ہوں بتا رہے آپ ماشاءال بھائی بیٹھنے کی سنت بیٹھنے کے حوالے سا آپ بتائیں گے پشاہاللہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس پیارے سے سیگمنٹ میں ہم سیکھتے ہیں ایک پیاری سی سنت اور آج جو ہم سنت سیکھیں گے اس کا تعلق بیٹھنے سے ہے دن میں ہم کئی بار بیٹھتے ہیں اگر بیٹھتے ٹائم بھی سنت اور آداب کا خیال رکھا جائے تو انشاءاللہ بیٹھنے کے ساتھ ہمیں بہت سارا سواب بھی حاصل ہوگا اور پیارے بچوں وہ سنت خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے بیٹھنا جی ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر قبلے کی طرف مو کر کے تشریف فرما ہوتے تھے تو ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے اس سنت پر عمل کرنے سے ایک تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوگی اور دوسرا ہمارے دلوں میں خانہ کعبہ کی محبت اور زیادہ بڑے گی اللہ پاک ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مشاءاللہ مشاءاللہ صلی اللہ بھئی آپ نے بیٹھنے کے حوالے سے کرنا ہے اور اس کے علاوہ مدرسے کا کچھ یاد کریں قرآن پاک یاد کریں قرآن پاک پڑھ لیں تو وہ بھی آپ نے خانہ کعبہ یعنی مکہ مکرمہ کی طرف رکھ کر کے پڑھنا ہے پہرے بچوں اور کرسپندری شاہل کے ناظرین پرگیم کے آخر میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کا سوال ہم نے کرسپندری شاہل کے ناظرین سے کیا تھا پہلے سلام کرنے علیہ بر کتنی رحمت اترتی ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ تعالی علی وآلی سلام دیکھت رہیے کیٹس مدنی چینل یا اللہ تیرے ذکر سہی دن اپنا ہوتما بچوں کی شام بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا